دو بھائی تھے ایک بھائی نیک تھا ایک بھائی بڑا انہگار تھا تو انہگار بھائی کو نیک بڑا سمجھاتا تھا کب تک کناہ کرو گے ساٹھ سال ستر سال بالاخر تو مرو گے قبر میں تو تجھے جانا ہے یہ لذتیں کب تک تمہارے ساتھ رہیں گے تو ایک دن اللہ نے اس کو ہدایت دی اور توفیق دی اپنے نیک بھائی کے پاس آیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اب روکر کہنے لگے کہ گناہ میں نے بڑے کی مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے بخشے گا کہ خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ بھائی کیا کروں کہ قرآن کا حکم ہے جب بھی گناہگار ہو توبہ کرنی ہے تو نبی کی قبر پہ جاؤ کہتا ہے بھائی اتنے پیسے نہیں کہ میں مدینہ جاؤں رسول کی قبر پہ کہ دھبراتا کیوں ہے اسی نبی نے فرمایا اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد ہمارے کسی بھی محمد کی قبر پہ چلے جاؤ اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے تو اس نے کہا بھائی کہاں چلے کہ چلو چلتے ہیں مشہد الرضا امام رضا کے پاس چلتے ہیں انہوں نے سامانے سفر باندھا پرانا زمانہ تھا کہ یہ نیشاپور پہنچے ہی تھے تو اس کا جو گناہگار بھائی تھا وہ بیمار ہو گیا شدید بیمار اب روکر کہنے لگا بھائی مجھے نہیں لگتا میں مشہد پہنچوں گا مجھے نہیں لگتا میری توبہ قبول ہوگی اس نے کہاں اللہ کریم ہے جب اس نے توفیق دی ہے مشہد جا رہے ہو تو گناہ بھی معاف کرے گا اب کہتے ہیں جیسے صبح کا وقت کا مشہد پہنچے اس کے گناہگار بھائی کی روح پرواز کر گئے مر گیا نیک بھائی پریشان ارے اتنی زحمتوں کے بعد امام کے پاس پہنچا لیکن معافی نہیں مانگ سکا غسل دیا کفن دیا دیکھا کہ میرا بھائی بڑے نعمتوں میں تو میں نے کہا کہ بھائی تو تو بڑا گناہگار تھا اتنی نعمت میں کیسے بیٹھا ہے کہ تو بھائی تو سچ کہتا تھا کہ موت بڑی سخت ہے کہ جس طرح ریشمی کپڑے کو کانٹوں پر رکھا جائے اور کھینجا جائے معصوم کا فرمان ہے اس طرح روح جب نکلتی ہے انسان کے بدن میں تکلیف ہوتی ہے کہ تُو نے سچ کہا تھا جب روح نکل رہی تھی واقعاً اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ بھائی جب تُو مجھے غسل دے رہا تھا وہ تیرے لئے پانی تھا پر میرے لئے آگ سے زیادہ گرم تھا جب تُو نے مجھے لکڑی کے صندوق میں رکھا وہ تیرے لئے لکڑی کا صندوق تھا پر میرے لئے آگ کا صندوق تھا اور عذاب کے فرشتے مجھے گرز مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے بدبخ نکل جائے اس دنیا سے اور تضبزب میں تھا پریشان تھا کہ بچوں تو کیسے بچوں لیکن جیسے تُو میرا جنازہ امام کی حرم میں لے گیا اب مجھے ایسے لگا جیسے میں جنت میں داخل ہو گیا سارے عذاب کے فرشتے چلے گئے کہ تم نے میرے جنازے کا تواف امام کی ذریع سے کروایا جیسے تُو ذریع کی قریب لے گیا میں نے دیکھا امام رضا کرسی پر تشریف فرمائے تو میں نے اپنے مولا کو سلام کیا کہ امام نے جواب تو دیا لیکن اپنا مو پھیر دیا کہ یا ایسا نہ ہو اے مومن دنیا سے چلے جاؤ اور اپنے امام زما کو سلام کرو اور مولا مو پھیر دیں اس سے بڑی بدبختی کسی کے لیے ہو نہیں سکتی کہ اب میں سمجھ گیا امام رضا مجھ سے ناراض ہیں کہ اتنے میں جنازہ باہر نکلنے والا تھا ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا اس نے کہا اے گناہگار خوش نہ ہونا کہ عذاب ختم ہو گیا جیسے حرم سے باہر جاؤ گے پھر سے وہی عذاب ہو میں رونے لگا میں نے کہا میں تو توبہ کی نیا سے آیا تھا کیا کروں زندگی نے محلت نہیں دی زندگی اتنی نہیں تھی کہ گناہوں سے مکمل توبہ کرتا مجھے بتاؤ میں کیا کروں اس نے کہا ایک راستہ ہے اگر اس پہ عمل کرو تو شاید امام رضا تمہاری شفاعت کر دے کہ کونسا جو بولو گے میں کرنے کے لیے تیار کہ ایک واسطہ ہے جو امام رضا کو دو اور اس واسطے کے صدقے میں امام رضا تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے کہتا ہے بھائی میں نے وہ واسطہ دیا اور امام رضا نے میرے سارے گناہوں بخش دیئے اور عزیزو امام رضا فرماتا اے شیو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں یہ واسطہ کبھی نہ دیا کرو ہم اہل و عیت یہ واسطہ برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ بھائی تُو نے کونسا واسطہ دیا کہ میں نے کہا امام رضا آپ کو اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی پہلوں کا واسطہ کہ اتنا کہنا تھا امام رضا نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیئے دلوں کو کونسا